دو ہزار دو میں پرویز مشرف کی امریکی پالسوں کے خلاف سیاسی جماعتیں تھی جن کا مذہبی روجان تھا انہوں نے ایک اتحاد تشکیل دیا ایم ایم میں متحدہ مجلس عمل اس کا نام رکھا گیا اور دو ہزار دو کے انتخابات میں وہ تیزی سے ابرے اور تیسری بڑی قوت بن کر سامنے آئے خیبر پختونخواہ میں تو حکومت بھی انہوں نے اپنی بنائی بہرحل دو ہزار پانچ کے بلدیاتی انتخابات کے بعد یہ اتحاد زیادہ دیر چل نہیں سکا اختلافات کی وجہ سے دو ہزار آٹھ میں یہ ختم ہو گیا اب اس کی دوبارہ ریوائیول کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اسکوری طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے دسمبر میں اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو کہ روح رواہ ہے اس کو دوبارہ سروایف کرنے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ایسی کیا صورتحال ہے کہ اس انتخاب کو اس اتحاد کو دوبارہ زندہ کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے انجنیر سیاست کی بات کی جاری ہے کراچی میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی نے کہا کہ ہم مل کے بیٹھنا چاہیے ہیں کسی کی فرمائش پہ ہم مل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ بھی کسی کی فرمائش پہ تو نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میری بہن ہم تو شروعی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ڈراما ہو رہے ہیں اور جو سیاست ہو رہی ہے وہ عوام کے لئے نہیں ہے اور اچھا ہے کہ اب ان لوگوں نے خود اعتراب کیا کہ ہم عوام کے کہنے پر یا عوام کے مفاد کے لئے یا عوام کے لئے یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں ذاتی مفادات ہے یا پارٹی مفادات ہے یا اپنے اپنے جتوں کی کیسز اور اس طرح کے مفادات ہے اب اس نے بڑے اطراف اور سلطانی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی شک میں مبتلا ہے تو یہ اس کے اپنے سوچ کے کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن سر ایم اے میں تو انجینئر تو نہیں ہے جی میں عرض کروں کہ جہاں تک متحدہ مجلس عمل کی بات ہے یہ ایک اصولی بات ہے کہ جہاں جہاں لوگ ایک اچھے مقصد کے لئے کٹے ہو جاتے ہیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اس سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارے مسئلہ کی گنیات پر جو پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں یا سیاست نہیں کر رہے ان کے درمیان فاصلے کم ہو آپ خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایلائے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ وفاق میں ایلائے ہیں نون لیگ کے پی ٹی آئے اور نون لیگ کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویجن ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے تو پھر یہ کیسے چلے گا آپ لوگ تو دونوں مخالفین کے ساتھ ایلائز ہیں تو وہ ان کو چھوڑیں گے اپنے ایلائز کو پھر کٹھے ہوں گے یہ کوئی ایک رف سا خاکا تو سوچا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھیں گزشتہ ایلیکشن بھی ہم نے اپنے جھنڈے اپنے نشان کے ساتھ لڑا تھا اور ایلیکشن کے بعد ایک چودہ نکات پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے خیبر پختنخواہ میں اتفاق کیا تھا کہ ایک مخلوط حکومت سبی کی ضرورت ہے اور ہم نے ان کو بنایا جو اب تک قائم ہے اس طرح اگر ہمارے دوسرے جو جے ایو آئیو والے وہ مسلم لیگ کے حکومت میں شامل ہے لیکن ظاہر ہے یہ ان کے پارٹی کا فیصلہ تھا اور ہمارے پارٹی کا فیصلہ تھا ہم خیبر پختنخواہ کی حکومت میں شامل ہو گئے اور مرکز میں شامل ہو گئے لیکن بالفرض اگر ایک فلیٹ پارم دسمبر میں بن جاتا ہے تو پھر اس میں جماعت اسلامی اور جے ایو آئی کے علاوہ اور بھی دوسرے جماعتیں ہیں پھر ان فلیٹ پارم پر تمام لوگ فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا حکمت عاملی ہو نہیں تو اپنے اپنے تحادیوں کو چھوڑیں گے سر جیسے مولانا صاحب چھوڑیں گے میاں صاحب کا حکومت کیونکہ وہ ان کی ذرا سروائیول حکومت سے بار کم ہی ہے وہ میشہ جو ہے ایوان کے اقتداروں میں انہیں دیکھا ہے تو وہ چھوڑ دیں گے حکومت آپ کو یقین ہے اس بات کا سائر جب آپ ایک اور سیاسی فلیٹ پارم بناتے ہیں اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں اپنے منشور اپنے پروگرام کے ساتھ تو پھر کیسے آپ اس کے ساتھ رہیں گے اس لیے یہ تو ایک اصولی چیز ہے کہ اگر آپ ایک اور سیاسی فلیٹ پارم تشکیل دیتے ہیں تو پہلے سے آپ کے پارٹی نے اپنے انپرادی کیپسٹی میں جو حکمت عملی اختیار کی ہے تو اگر آپ ایک اجتماعیت میں شامل ہوتے ہیں ایک اتحاد میں شامل ہوتے ہیں پھر آپ کو اتحاد ہی کا فیصلہ ماننا ہوگا پھر آپ کی انپرادی سوچ ہے انپرادی پارٹی کا جو اپنا پروگرام ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گا تو پھر سرات صاحب آپ بھی آنے کے خیبر پختونخواہ میں پھر اتحاد چھوڑ دیں گے اپنے اتحادیوں کو آپ نے منٹلی ریڈی کر دیا اس آپشن کے لیے دیکھیں ابھی بہت سارے فیصلے کرنے ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان سے ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان تمام لوگوں کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنا لے اس لیے کہ یہ ایک اپرچنٹی ہے کہ دینی جماعتیں جو سیاست کر رہی ہیں ان کی کسی لیڈر کا نام پانامہ لیکس میں نہیں ہے نہ قرضے لینے والوں میں ہیں نہ نیب میں آتے جاتے ہیں تو ایک کلین اور کلیر لیڈرشپ اگر آپس میں مل جائے تو اس میں قوم کی بلائی ہے نہیں وہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اپنے اتحادیوں کو اتحادی جو ہیں آپ کے ان کی حکومت جو خیبر پختون خواہ میں ہیں مولانا صاحب کا تمہیں دیکھ رہی تھے انہوں نے شباز شریف صاحب کو خیر میرے خیال ایک کنوے بھی کر دیا آپ نے اپنے اتحادیوں کو یہ بتا دیا کہ چھوڑنا پڑ جائے گا یہ اتحاد دیکھیں ابھی یہ اتحاد کا باقیدہ بازابطہ کوئی صدر کوئی کابینہ کوئی ڈانچہ نہیں بنا ہے ایک اصولی اتفاق ہوا ہے اور جب یہ پلٹ پارم بن جائے گا تو پھر وہی مجلس جو اس کا ایک بنیادی کونسل ہے وہی بیٹھ کر ان تمام چیزوں کے بارے میں دیسیجن کریں گے ابھی قبل اد وقت ہے اس لیے کہ اس وقت ہماری ایک انپرادی اپنی حیثیت ہے جے یو آئی کے اپنی حیثیت ہے باقی جو دوست ہمارے ساتھ ہے ان کے اپنے اپنی پالیسی اور اپنے اپنی حیثیتیں ہیں لیکن جس دن یہ باقید ایک تشکیل پائے گا پھر وہی مجلس بیٹھ کر شورا کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک فیصلہ کریں گا اور ہم سب اس کے تابع ہوں گے اچھا سرات صاحب جب دو ہزار دو میں امریکہ کی پالیسی کے خلاف آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تو بڑی کشش تھی اس میں کیونکہ اس وقت عوام میں بھی شاید ایک غصہ تھا انہوں نے آپ کو ووٹ بھی بے تہاشہ دی حکومت بھی بنوائی خیبر پختون خواہ میں اب ایسا کونسا پر کشش نعرہ ہے یا کونسا ایک سنگل ایجنڈا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی کشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے تحاد کو پھر پذیر رائی ملے گی اب کیا کوئی ویسا پر کشش ایجنڈا ہے میرے بہن ہم ندریاتی لوگ ہیں اور ڈے ون سے ہمارا ایمان یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے تمام مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے نظریہ یہ پاکستان میں ہے یہ ملک جس نظریہ کی بنیاد پر بناتا اور سے نظریہ کے مطابق اگر ملک چلایا جائے پاکستان ترقی کرے گا اور آج جو مسائل ہے یعنی آج بھی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا تو یوں میں نے محسوس کہا کہ جس طرح خود اسلام آباد ایک بالکل محصور شہر ہے اور پنڈی محصور شہر ہے اور جگہ آپ کو کنٹینر ہی کنٹینر اور پولیس پولیس آنا مشکل ہے اندر جانا مشکل ہے اور لوگوں کی فلائٹ ظاہر ہوئی ہے لوگوں عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں وہاں لوگوں کو بڑی لیکن مولانا صاحب وہاں پہ تو مذہبی قوتوں کے ہاتھوں ہی تو مجبور ہے حکومت نہ وہ ایکشن کر سکتی ہے کرے گی تو پھستے نہیں کرتے ہیں تو عوام سے انہوں میں غصہ کرتے ہیں حکومت خود ناکامی سے دوچار ہے حکومت کی خود کوئی پوزیشن نہیں ہے سابون پر کڑی ہے کوئی والی وارث سوقت اسلام آباد کا نہیں ہے اور آپ یقین کرے آپ اسلام آباد جائیں آپ احران ہوں گے کہ میں کس کو فون کرلوں کہ کم از کم یہ ٹرپک کول دے کنٹینر اٹھا دے لوگوں کے مشکلات حل کرلے بلکل کوئی لا وارث شہر اب بن گیا ہے تو اس ٹیٹسکو جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اس ٹیٹسکو کو تولنے کی ضرورت ہے اور اب بھی عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ موجود اس ٹیٹسکو میں لیکن سرات صاحب سب سے اہم بات ہے کہ مولانا فضل رحمان جو خود ہمیشہ اس ٹیٹسکو کا حصہ رہے ہیں تمام حکومتوں میں رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ سیاست کر کے اس ٹیٹسکو کو کیسے توڑیں گے سر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں اگر وہ اگر وہ اس ٹیٹسکو سے نکلتا ہے اور اس کو توڑنے میں یعنی ہمارے ساتھ ہم فکر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو مولانا فضل رحمان صاحب کے علاوہ بھی جتنے ایسے لوگ ہیں جو نیب کو مطلوب نہیں ہیں جن کے نام پانامہ سکنڈل میں نہیں ہیں جنہوں نے قرضے لے کر ماپ نہیں کروائے ہیں آڑپ نہیں کروائے ہیں جو لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ایک مقہ دیا جائے اس لئے کہ ضروری تنی ہے کہ سیاست بس صرف ظالم جاگردار کے لیے ہو اور کرب سرمایہ داروں کے لیے ہو اچھا یہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ جب یہ اتحاد اگر تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کس کا ووٹ بینک متاثر ہوگا کون سا جو ایسا ووٹر ہے جسے آپ اپنے طرف مبتلا کر پائیں گے کیونکہ دو ہزار دو میں تو مسلم لیگ نون کی ایک جو قوت تھی وہ نہیں تھی ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی اس وقت بڑی ایک کرائسس سے گزر رہی تھی اب تو نون لیگ بھی موجود ہے پیپلز پارٹی بھی اب دوانا ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جتنی بڑی قوت کھڑی ہو گئی ہے تو کس کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں کس کا ووٹ توڑ سکتے ہیں نہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے ہم عوام کے لیے ہیں اور جو دینی جماعتوں کا اپنا ایک ووٹ بینک موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے ان کو اگر ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک تو بزاعت خود تیسرے چوتی قوت نہیں ہے یہ ایک متبادل قوت بن سکتی ہے تو یہ کس کا ووٹ بائنس ہوگا آپ کا کیا خیال ہے جو تین میں نے بڑی جماعتیں دکھائیں کچھ انتخابی جب آپ الائنس بنائیں گے دیکھیں یہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا چہرہ تو لوگوں کے سامنے بلکل بینکاب ہوا ہے یہ کہ ایک سٹیٹسکو کا حصہ ہے کبھی اس پارٹی میں پناہ لیتا ہیں کبھی اس پارٹی میں پناہ لیتا ہیں چچا وہاں پر بیٹا ہے بتیجہ ادھر بیٹا ہے بڑا بائی ادھر بیٹا ہے چھوٹا بائی ادھر بیٹا ہے تو اب عوام اتنا بھی عقوب تو نہیں ہے لوگ سب کو جانتے ہیں ویسے جنڈے مختلف ہیں ان کا کلچر ان کا کردار ان کے سوچ بالکل ایک ہی ہے ان کے ساتھ کوئی نظام نہیں ہے یہ شخصیات کی سیاست کرتے ہیں یا خاندانوں کی سیاست کرتے ہیں لیکن ہم بلیو کرتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے ایک نظریہ ہے اس کو زندہ کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے اس میں سب کی بلائی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی اس راجالحق صاحب ہمارے ساتھ موجود بہت شکریہ بہت شکریہ